بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عثمان بزدار سائن عثمان بزدار بھی عمران خان کو چھوڑ گئے وہ بزدار جس کے لئے عمران خان نے سب سے لڑائیاں مول لیں وہ بزدار جس کو عمران خان نے پورے سڑھے تین سال پروٹیکٹ کیا اس کا دفاع کیا اپنے کسی منسٹر کا دفاع نہیں کیا لیکن عثمان بزدار کا دفاع کیا وہ عثمان بزدار بھی عمران خان کو این وقت پہ چھوڑ گیا نہ کسی تحریک کا حصہ بنا نہ کسی لانگ مارچ کا حصہ بنا نہ کہیں پہ بندے لے کر آیا نہ زمان پارک میں آکے بیٹھا اور جب وقت آیا تو چھوڑ بھی گیا تو ناظرین یہ سیاست ہے اور یہ اس کا مقروض چیرہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اسی طرف جانگیر ترین ستر سے سو لوگوں کے ساتھ اب تک جو پتہ چل رہا ہے الیکٹیبلز کہہ لیں سابق یا موجودہ ایم این ایز ایم پی ایس کہہ لیں ان کے ساتھ مل کے نئی پارٹی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یہ بس آج کل کی بات ہے ہو جائے گا لیکن صورتحال بڑی مختلف ہیں گراؤنڈ ریالٹیز بڑی مختلف ہیں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ بہادری کی مثال آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ درہ سنیں مختلف باتیں چل رہیں کی جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تظلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو تھا کر لائیں گے گھسیٹ کے لائیں گے اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تظلیل کریں گے یہ آپ نے دیکھا اور ان خواتین کی مزید بھی موجود ہیں ویڈیوز جس میں یہ آپ کو نظر آئیں گی یہ کہتی ہوئی کہ ہم ڈرے نہیں ہیں اور مرد ڈر گئے ہیں ہم تو بائیس دن سے جیل میں ہیں ہم نہیں ڈرے ہم پیچھے نہیں ہٹے تو یہ تو مرد حضرات تو کیا ہے کہ ایک دھمکی پہ پیچھے آڑ گئے ہیں یہ بڑی مثال ہے کہ خواتین ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ اب یہ اس میں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں خواتین سوائے ایک خاتون کے جو کہ ممبر نیشنل اسیمبلی تھی آلیہ حمزہ اس کے علاوہ تو کوئی بھی تحریک انصاف کا اوفیشل ممبر بھی نہیں ہے اور نورمل لوگ ہیں جو سپورٹر ہیں بس لیکن پکڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اگر اسی طرح ڈٹے رہے تو جب یہ باہر آئیں گے ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ ضرور ملے گا اگر اس طرح نہیں جیت سکتے تو ان کو پیشل سیٹوں پہ ضرور لائے جائے گا جو خواتین کے لئے مختص ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ عمران خان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وقت آنے پہ سیاست میں وہی ورکر امپورٹنٹ ہوتا ہے جس نے قربانی دی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں جو لوگ دل چھوٹا کر رہے ہیں ان کو دکھانا بڑا ضروری ہے کہ حالات کیسے ہیں یہ آپ نے ذرا گراف دیکھنا ہے جب مشرف نے نواز شریف کی پارٹی توڑی تو دو ہزار دو کا الیکشن نواز شریف کی پارٹی آپ کو چوتھے نمبر پہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ ووٹ لینے میں صرف انیس سیٹیں نواز شریف پورے ملک سے جیتا تھا پورے ملک سے صرف انیس سیٹیں اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو بھی پچھلے مارشل آمہ ایسے ہی توڑا گیا تھا لوگ کاف لیگ میں شامل ہوئے تھے کچھ متعدہ مجلی سے ملک کو تگڑا کیا گیا تھا باقی کچھ ازاد لڑے ہوں گے لیکن آپ کے سامنے یہ ہے کہ نواز شریف جس نے ستانوے میں دو تہائی اکثریت جیتی تھی وہ صرف ستنہ سیٹیں لے سکا تھا دو ہزار دو میں یہ خود بھی باہر تھا اور پارٹی کے لوگ توڑ لیے گئے تھے تو یہ کہنا کہ جیسے پارٹی ختم ہو جاتی ہے یہ ہم کو کی جنت میں رہنے والی بات ہے کیونکہ نواز شریف پھر واپس بھی آیا وزارت اعلیٰ پنجاب پہلے جیتی اور اس کے بعد دوزار تیرہ میں دوبارہ وزریعظم بنا تو بات صرف یہ ہے کہ ایسے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی پہلے بھی ٹرائیاں کی جا چکی ہیں اگر نون لیگ جیسی پارٹی جیس کا کوئی نظریہ نہیں ہے نون لیگ کا لیڈر جو خود ایک کرپٹ انسان ہے ڈاکو ہے چور ہے اگر اس کو ختم نہیں کر سکے اور اس کی پارٹی کو ختم نہیں کر سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے نظریہ کو امران خان نے ایک نظریہ ہے نا عمران خان کوئی نومل پولٹکس تو نہیں کر رہے تو اگر عمران خان کو یہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو انہیں تاریخ دیکھنی چاہیے اسی طرح بے نظیر کو بھی پارٹی امین فہم کے نام کر کے خود چھ سات سال باہر گزارنے پڑے تھی کیا پیورس پارٹی ختم ہو گئی تھی جیسے مشرف گیا پہلی اکومدی پیورس پارٹی کیا آگئی تھی وہ بھی بغیر نظریہ کے سیاست تھی بائی دوے وہ بھی ایسے ہی تھا ڈیلیں این آر او امریکہ یہ وہ یہاں تو نظریہ کی سیاست ہے یہاں تو اسی فیضت عوام میں مقبولیت ہے اس لیے سب لوگ غسلہ رکھیں عمران خان کو ظاہر ہے کہ ان کا پلان ہے کسی کیس میں کنوکٹ کر کے جیل میں ڈالا جائے تھا ورس آف بھی کر سکتے ہیں بٹو موڈل استعمال کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو ایسی کچھ کڑی سزا دے دی جائے کہ دوبارہ ہمارے سامنے سٹینڈ لینے کا کوئی سوچے بھی نہ یہ بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن نظریہ مرتے نہیں ہیں میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہوں اس خواب میں میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا اور میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ عمران خان اس جنگ میں اہم ترین کردار ضرور ہے لیکن کیا عمران خان کو اگر اللہ بلالے اپنے پاس عمران خان کی جان چلی جائے سب نے جانا ہے کل نفسیں ذائق تو کیا آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چھوڑ دیں گے اپنے حق کے لیے تو ہم نے خود ہی کھڑا ہونا ہے نا ہم نے خود ہی سٹینڈ لینا ہے ہم نے خود ہی جدو جاہد کرنی ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف عمران خان ہی ہوگا تو یہ جدو جاہد ہوگی عمران خان لوگوں کے دلوں میں جو نظریہ ڈال چکا ہے بشمار لیڈر روبر کے سامنے آئیں گے بھی آپ کو یہ ہوتا وہ نظر آئے گا انشاءاللہ جس طرح تحریکینٹ صاحب کو چھوڑ کے لوگ گئے ہیں عمران خان کے نظریہ پہ آپ کو گراس روٹ سے آئے سائف اور اس طرح کے نوجوان کو اٹھتے نظر آئیں گے جو اس نظریہ کو عملی جامعہ ضرور پہنائیں گے انشاءاللہ تالے پوری کھیپ تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے دیکھیں نظریہ کی سیاست اب پاکستان میں آ چکی ہے پتہ سب کو ہے سہولتکاروں کو بھی پتہ ہے ہینڈلرز کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیورس پارٹی کے گھوڑے میں جان نہیں ہے یہ ریس کے گھوڑے نہیں رہے یہ ختم ہو چکے یہ خچر بن چکے ہیں وہ بھی بیمار تو پھر اسی لیے جھنگیر ترین کی پارٹی بنائی جا رہی ہے کہ جی وہی لوگ جو تحریکین صاحب سے توڑیں گے یہی کہا جائے کہ جی دیکھیں شفاف لوگ ہم نے ادھر ڈال دی ہیں انٹی پی ڈی ایم ایسی کوشش کریں کہ نہیں کر سکتے جھنگیر ترین تو خود شامل ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کمیاب کروانے میں اس کے بندے لوٹے بنے پنجاب میں اس نے پوری مدد کی وہ تو نہیں کر سکے گا وہ نہیں ہوگا تو تحریکین صاف ہی مائنس عمران کر کے لوگوں کو پھر دوبارہ کوشش کی جائے کہ شاہ محمود قریشی حسد عمر اور ہو سکتا ہے پرویز الائی کو بھی بیچ میں مکس کیا جائے کیونکہ وہ بھی پارٹی صدر ہیں ان کو ابھی تک انہوں نے یہی کہا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا تو ایک ایسی پارٹی بنا دی جائے جی اس میں کہا جائے جی یہی انٹی پی ڈی ایم ایسی صرف عمران خان کیونکہ سسٹم کو قابلے قبول نہیں ہے وہ مائنس ایسا کچھ بھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک عمران خان خود نہیں مانیں گے کہ ہاں جی میری انڈورسمنٹ ان کے ساتھ ہے کہ فور ایکزمپل میں شاہ محمود قریشی کو فلال رینز دے رہا ہوں اور وہ چلائیں گے پارٹی اگر وہ خود کہتے ہیں تو لوگ مانیں گے جب تک عمران خان کے مو سے لوگ نہیں سنیں گے لوگ نہیں مانیں گے تو اس میں پارٹی کو توڑ کی اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی دوست ہم کی داندی سے کرنا تھا نا تو میں سمپل بات کرتا رہاں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے لیکن الیکشن کمیشن آپ کا اپنا عدالتیں آپ کے نیچے بیروکرسی آپ کے نیچے پولیس آپ کی ہر چیز آپ کی طاقت آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ملک میں اس ٹائم الیکشن ہوتے اگر عمران خان جیت بھی جاتا ووڈ میں جیتا صبح بارٹی اس میں جو مرضی نتیجے نکال دیتے کسی نے کیا کر لینا تھا آپ مجھے بتائیں عمران خان زیادہ زیادہ وہی کہہ تھا کہ میں پھر دھرنے جلسے کروں گا آپ پھر کریک ڈاؤن کر لیتے عمران خان لوگوں کو صرف لانا ہے یہاں سے مجھے سمجھاتا ہے کہ مچ لارجر پلان ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں نون لیگ کو ادھر تیس چالیس سیٹیں دے دیں پیپرس پارٹی کو تیس چالیس پچاس سیٹیں دے دیں سندھ اور ساؤت پنجاب کی ملا کے تیریکین صاحب جو بچی کچی رائے جائے گی اس کو بھی تیس چالیس سیٹیں وہ جیت جائے گی پھر بھی اس حالت میں ان کو یہ لگتا ہے ان کی کلکولیشن ہے تو ملا جلا کے ایک چربہ ایک کمزور ترین حکومت بنا دی جائے وہ کمزور ترین حکومت ایک بندے پر سارا ریلائے کرے گی ون مین شو ہوگا اور جب اس کی ایکسٹینشن کا وقت آئے گا تو وہ ایک چھڑی گھمائے گا اور سب لائن میں لگ کے اس کے ایکسٹینشن میں ووڈ دیں گے کبینہ سے ہی ہوگا نا کبینہ وزیراعظم اور پھڑا کے صدر پاس کریں گے یہ ہے ناظرین ایک ایکسٹینشن نہیں بلکہ دو مزید ایکسٹینشن کی بات ہے نو سال کی گیم ہے اور یہی اسی کے لئے سارا کچھ گھوم رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں پورے ملک کو ڈبو دیا گیا عمران خان کے ساتھ ملک کے کام کر لیتا ہے ایکسٹینشن شاید وہ بھی دے دیتا ہے اگر اسے لگتا نہ کہ یہ بندہ ملک کے لیے اچھا ہے یہ ہماری میشت کو بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہ اتصاب کے لیے بھی اچھا ہے لیکن دوسرا پلان جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ پہلے عمران خان کو ختم کیا جائے پھر اپنی پاپولارٹی کو بحال کرنے کے لیے نون لیگ اور پیورز پارٹی پر بھی کریک ڈاؤن کر دیا جائے اور ایک تیسری پارٹی جو بنای جا رہی ہے جہنگیر تین کے اندر یا مائنس عمران خان تحریک انتصابی صاف لوگ ان کو جتا کے عوام کا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا جائے دیکھو جی ہم نے تو اکراس دا بورڈ ایکشن کیا ہے سب کے خلاف یہ بھی کیا جا سکتا ہے نون لیگ اور پیورز پارٹی کو اس لگ پتا جائے گا جب ان کا یہ پلان شروع ہوگا کیونکہ اگر عوام نہ مانی اور انڈ تک ان کو پتا ہوں کی رپورٹے تو ان کو مل رہی ہوتی ہیں گراس روٹ سے ہر ہر جگہ پہ ان کو ہر بزار میں ہر گلی میں ان کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے ان کو گراؤنڈ میں کیا انہیں پلس کا پتا ہوتا ہے یہ جو بھی کر رہے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنا اس کا رییکشن آ رہا ہے لوگ کتنے غصے میں ہیں الیکشن میں اس لیے نہیں جا رہی انہیں پتا ہے لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ ووٹ ابھی صرف ون سائیڈڈ جائے گا ابھی بھی عمران خان جس کو دے گا ٹکٹ اسی کو ووٹ پڑنا ہے اس لیے الیکشن میں نہیں جا رہے ورنہ پارٹی تو ساری آپ نے کور کمیٹی عمران خان کی ختم کر دی آپ نے پارٹی کی فنڈنگ ساری کا جتنے بھی ذرائع سے وہ بند کر دیا آپ نے تو آپ نے بیسیکلی تو پارٹی ختم کر دی کہ اس کے باوجود الیکشن میں نہیں جا رہے ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیورز پارٹی پر بھی یہ تھوڑا چلا جائے گا ابھی یہ آنے والا وقت بہت جلد بتائے گا آپ کو لیکن عمران خان کیلئے ظاہر ہے کہ ان کے پلان اچھے نہیں ہیں اور عمران خان کو برے طریقے سے پھزانا چاہتے ہیں کیس میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب سننے کا بہت بہت شکریہ